موسیقی پنجاب میں اسمبلی کی تحلیل کے نوے روز کے اندر انتخابات کروائے جائیں لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو گورنر سے مشابہت کے بعد پوری طور پر شیڈول جاری کرنے کا حکم تحریک انصاف کی درخواست منظور عدالت عالیہ کے جسٹس جواد حسن نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا گورنر کے دس قط کے بغیر اسمبلی خود تحلیل ہو تو اس صورت میں آئین نے کسی ایتھارٹی کو تاریخ دینے کا پابند نہیں کیا سولہ صفحات پر مشتمل فیصلے کا مطن کھلالیوں کا زمان پارک کے باہر جشن مٹھائیاں تقسیم ایک صفحہ کورٹ کے عقامات آ جائیں گے تو امید یہی ہے کہ کھلم کھلہ بغاوت پر نہیں اترے گی حکومت ابھی تک انہوں نے یہ پوزیشن نہیں لی ہے کہ یہ الیکشن ہونے نہیں چاہیے نوے دن کے اندر اب اگر فیل میں جاتے ہیں تو پھر ایک نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بلکل یہ سرہ سر آئین سے انعراب ہوگا تاریخ تو ان کو فوری طور پر اعلان کر دینی چاہیے ہماری آپ سمجھ لیں کہ بنیادی طور پر تیاری مکمل ہو گئی ہے اور اگلے ہفتے سے میرے خیال میں پیر یا منگل سے آپ دیکھیں گے ٹکٹ کی انانانسمنٹ بھی ہونی شروع ہو جائیں گی آئین سے انحراف ناممکین حکومت اپیل میں گئی تو نئی صورتحال پیدا ہوگی الیکشن کمیشن پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کا فوری اعلان کرے سرکار وسائل نہیں دے گی تو ای سی پی کو معاملہ عدالت کے سامنے رکھنا ہوگا ہماری تیاری مکمل منگل سے ٹکٹو کا اعلان شروع ہو جائے گا آسد عمر کے دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو اب فیصلہ بند کمروں میں نہیں اب فیصلہ پاکستان کے ووٹر کریں گے کہ اس ملک کے اوپر کون حکمرانی کرے گا میں قائم مقام جو حکومتیں بنی ہیں پنجاب میں خاص طور پر میں ان کو کہنا چاہتا ہوں چونسٹھ دن سے زیادہ آپ الیکشن نہیں روک سکتے آپ کی مدت چونسٹھ دن رہ گی اور آپ کا واحد کام آئین اور قانون کے مطابق اس ملک میں الیکشن کرانا ہے اس اتوار کو رات دس بجے اگر اس کے بعد انہوں نے سکیجول کا اعلان کیا تو یہ آئین شکنی کر چکے ہوں گے نگران حکومت کا واحد کام الیکشن کروانا ہے بند کمروں میں فیصلوں کا وقت گزر چکا اب عبام تیہ کریں گے کہ حکمرانی کون کرے گا اماد اذر کی میڈیا ٹاک عدالت نے عمران خان اور عبام کو انصاف فراہم کیا ہے شہباز گل کا ری ایکشن لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ خوش آئند الیکشن کمیشن کو عمل درامت میں دیر نہیں کرنی چاہیے پنجاب میں انتخابات کا شیڈول جاری کیا جائے سابق وزیراعلا شہدری پرویز الہی کا ردد عمل ایک اور امکان موجود ہے کہ اس فیصلے کے خلاف کوئی انٹرا کورٹ اپیل ہو یا پھر سپریم کورٹ پر اپیل ہو دوسرا سوال ہوگا وہ بھی بہت اہم ہوگا کہ اس فیصلے کی انفورسی بلیٹی عمل درامت ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اگرچہ وہ بھی غیر معمولی فیصلہ تھا کہ اگلے دن انتخابات کرا دیے جائے مقامی حکومتوں کے اسلام آباد میں انفورس نہیں ہو سکا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ یا سپریم کورٹ میں اپیل کا امکان موجود حکومتی داروں نے الیکشن کمیشن کی معابنت نہ کی تو انتخابات کا انعقاد مشکل ہو سکتا ہے سبراہ پلڈوٹ احمد بلال کی دنیا کامزان خان کے ساتھ میں گفتکو قومی اسمبلی کے تین تیس حلقوں میں زندی الیکشن سولہ کے بجائے انیس مارچ کو کرانے کی تحریک انصاف کی درخواست مسترد نوی روز میں انتخابات کے پابند ہیں اس دوہ آئین سے اندھراف ہوگا متعلقہ حلقوں میں پولنگ کے لیے شیڈول دن مقامی چھٹی دی جائے گی ای سی پی کا موقع کل ایم کیو ایم کا دھرنا ہوگا یا نہیں فیصلہ آج ہوگا ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں دوسرا رابطہ ہوا متحدہ نے کراچی اور ہیتراباد میں ہلکہ بنیوں کے متعلق مطالبہ سے پیپلز پارٹی کو آگاہ کیا پیپلز پارٹی آج مطالبہ پر جواب دے گی معاملہ تیہ ہونے پر پیپی بفت کا ایم کیو ایم مرکز آمد کا امکان ایک سو ستر عرب کے جو فسکل بیئرز ہمیں ٹیکسز لگانے ہوں گے اور ہماری ہتو الامکان یہی کوشش ہے کہ کوئی ایسا ٹیکس نہ لگے جو کہ ڈیریکٹلی غریب انڈریک تو اثر ہوتا ہے لیکن ڈیریکٹلی کسی بھی عام کومن آدمی کے اوپر بوجھ نہ بنے یہ قریب پرائر ایکشن ہی جو میں آپ کو گن میں نے گنوائے ظاہر ہے کہ اگر اگر ایک سو ستر کے لانے تو ہمیں ایک منی فینینس آڈینس لانا پڑے گا پیٹولیوم سیکٹر اس میں گیس کے سر کو ڈیٹ میں فلو کو ہم نے زیرو کرنا جی مہنگائی کی دوہائی دیتے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں حکومت کا آئی ایم ایف کے مطالبے پر ایک سو ستر ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کا انڈیا تارگیٹڈ سبسیڈیز کم کی جائیں گی نئے ٹیکس کے نفاس کے لیے منی بجھر لانا پڑے گا غریب پر بوجھ نہیں ڈالیں گے بات شعبوں میں اصلاحات ملکی مفاد میں ہیں گیس کے گردشی کرزے صفر کرنا ہوں گے پیٹرولیم اصلاحات پر لیوی کی شہرہ میں پانچ روپے ایز آفہ کیا جائے گا اس حق ڈار کی پریس کانفرنس آئی ایم ایس جائزے کے بعد ایک اشاریہ دو ارب ڈالر ملنے کی توقع کا اظہار مجلی منصوبوں کے لیے لیے گئے کرش پر سود بھی عوام ادا کریں گے تین سو جنٹ مہانہ سے زائد استعمال کرنے والے صارفین پر فی جنٹ ایک روپے سرچارچ لگے گا کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں بڑا فیصلہ ڈرگ پرائسنگ کمیٹی کی سفارش پر بیس ادبیاتی قیمتوں میں کمی کی منصوری پیراسٹا مول کی پانچ سو میلی گرام گولی دو روپے سرسٹھ پیسے میں ملے گی وسائل کے اعتبار سے پیداوار نہ ہونا ترقی کے راہ میں سب سے بڑی رکاورت اسلاحات کے بغیر معاشر استحکام ناممکن تمام شعبوں پر ٹیکسوں کو ہم ماہنگ کرنے سے ہی بہتری ممکن تجارتی پالسی کے ذریعے برامد مخالف روئیوں کو ختم کیا جائے بیرونی سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرنا بھی ضروری ہے عالمی بینک کی ریپورٹ روزانہ چار کروڑ ڈالر غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جا رہے ہیں روک تھام کے لیے منظم اقدامات ضروری حکومت فوراں کرنسی کی سمگلنگ پر قابو پالے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے سوپر ٹیکس کے نفاذ کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹیس آف پاکستان کے ریمارک عمران خان اور ان کی پارٹی نے نیب ترامیمی بل پر ووٹنگ سے اشتناب کیا کیا قانون سازی کے وقت بائیکارٹ کرنا اور پھر عدالت آ جانا پارلیمانی جمہوریت کو کمزور کرنا نہیں پارلیمنٹ کا بائیکارٹ پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی تھی ضروری نہیں اس کا کوئی قانونی جواز بھی ہو نیب ترامیم کا خلاف درخواست پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ کرے مارک کیا ووٹنگ سے اشتناب کرنے والے کا عدالت میں حد کے دعویٰ بنتا ہے جسٹس منصور علی شاہ کا استفسار نالائیکار کرپٹ حکومت خیبر پکتونکہ کو سو سال پیچھے لے گئی تعلیم صحیحت اور صفائی سمہت ہر شعبہ تباہال صوبے کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہوں گے ہزارہ نون لی کا مضبوط گھڑ بن رہا ہے مریم نواز کا تنظیمی انجلاس سے خطاب کارکنوں پر فقر کا اظہار مریم نواز کے وزیراعظم بننے کا چانس نہیں تمام لالچی نواز شریف کو گمراہ کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو کا بیانی اب نہیں چلے گا عام انتخابات دو ہزار پچیس میں ہوں گے کیپٹن ریٹائر سفدر کا عمران خان سے متعلق اپنے بیان پر پشیمانی کا اظہار شاہید خاکان عباسی عہدوں سے بڑی شخصیت قرار پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کی تیاریاں سینیٹر اعجاز سہدری کے زیر صدارت اجلاس میں مختلف امور کا جائزہ یاسپن راشد سمیت اہم رہنماؤں کی شکت لاہور بھر میں ریجسٹریشن کیمپ لگانے کا فیصلہ پارٹی سیکریٹریٹ میں ڈسک قائم کر دیا گیا ترکیہ میں پھنسے پندرہ پاکستانی طالب علم وطن واپس پہنچ گئے طالب علم زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں پھنس گئے تھے پی آئی اے کی پرواز سیون او ایٹ کے ذریعے اسطنبول سے لاہور ائرپورٹ پہنچ رہے ہیں محکمہ خوراک کے حکام کے رویے کے خلاف احتجاج پنجاب فلور میلز اسوسییشن کا چودہ فروری کو ہرتال کا اعلان ڈریکٹر فورڈ نے مسائل سننے سے انکار کر دیا انڈسٹری کو دیوار سے نہ لگایا جائے پیر سے گندم کا کوٹا نہیں اٹھائیں گے صبحی شیرمن کا اعلان امریکہ میں چینی غبارے کے بعد ایک اور پور اسرار چیز امریکی لڑا کا تیارے کی ریاست الاسکا میں کا روائی ترجمان پینٹا گون کے مطابق پور اسرار چیز کو مار گرایا جو چینی غبارے سے بہت چھوٹی تھی پی اے سی لارٹ کی تیاریاں فائنل مرحلے میں داخل میگا ایبنٹ تیرہ فروری سے شروع ہوگا لاہور کے لندرز کوئٹا گلیڈیئٹرز اور اسلامباز یونائٹیڈ کی نئی کٹ لانچ کراچے کنگت اور پشاور ظلمی کے کراچے میں دیرے دونوں ٹیموں کی بھرپور پریکٹس کپتان سے ملا لفافہ کھولا نوٹ جیک کیے شکریہ آدھا کرتے ہوئے جیب میں رکھ لیے آل راونڈر شاداب خان کی شادی کی سلامیاں وصول کرتے ہوئے ویڈیو وائرل